یہ جو آنسوں کا وجود ہے نا یہ جو پانی اللہ نے اس کا بنایا ہے یہ اصل میں پانی نہیں ہوتا یہ آپ کی خواہشات کا ارک ہوتا ہے جب وہ ٹوٹتی ہیں نا تو ان کو پس کے پھر وہ ارک نکلتا ہے اور پھر وہ تمہاری آنکھوں سے جب باہر آتا ہے تو اصل میں تمہاری خواہشیں ہوتی ہیں جن کو اللہ غرگید کر توڑ کر آنسوں کی شکل دے دیتا ہے اور پھر آپ کو بتاتا ہے کہ اب یہ ہے تیری اوقات یہ ہے اصل تو یہ ہے تیری اوقات تو تو اس پہ آ یہ جب اللہ دیتا ہے تو یہ وہ انداز ہے جو فرشتوں کو وہ نہیں دیتا بڑے بڑے فرشتے بھی اس سے محروم حضور جبریل بھی محروم اس سے فرشتوں کا امام بھی نہیں ایک کانسو بہا سکتا یہ ہم انسان ہیں جب روتے ہیں تو اللہ ہمیں سینے سے لگاتا ہے اس کا محبوب ہمیں سینے سے لگاتا ہے اس کے بندے ہمیں سینے سے لگاتا ہے کیوں آنسوں کی توفیق نصیب ہوتی اور جب وہ دردی کوئی نہیں پھر کیا ہے صفر اللہ تو رضا اللہم اقبال نے اس لیے وہ راز کھولا اللہ آپ فرماتے ہیں نا کہ یہ جو تمہیں سمجھ لیا ہے کہ عبادت اور برکت اور بڑا ہونا ہی سب کچھ ہے تو مقام بندگی دے کر نالوں شانِ خدا بندی کہا نہیں یہ میجے نہیں چاہیے اللہ کی شان کوئی کہے لے لو اور یہ بندگی چھوڑ دو یہ رونا دونا چھوڑ دو نہیں یہ بہت بڑی دولت ہے آپ کو غم کی کیفیت میں آئے روئیں آپ پریشان ہو کوئی دکھیں ہو کوئی آپ کی بھی خیشات ٹوٹیں کوئی آپ کی بھی منصوبے اُلٹ ہو جائیں جو سوچ رہے ہیں اس کے اُلٹ چلے اللہ تو وہ سب کچھ جب ہونا شروع ہوتا ہے تب ہی انسان ٹوٹتا ہے نا اور پھر ہی روتا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے مولا بس کر دے میں کیا کروں گا کہاں جاؤں گا تیرے سیوا کوئی نہیں اب جب وہ روئے گا تو ہی بلند ہوگا حضرت آدم علیہ السلام جب تک جنت میں رہے تو وہاں اس سے اگلی منازل نہیں پا سکے جنت میں تھے پہلے جنت میں تھے تو اب اللہ کو مقصود یہ تھا اللہ کو منظور یہ تھا کہ میرا یہ آدم اس سے بھی اُچھی جگہوں پہ پہنچے کیونکہ اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا جہازہ اس کو کرنے کے لیے پھر وہ سارا معاملہ چلایا گیا وہ بھول گئے بھول گئے بھول کے کھا لیا کھا لیا تو کہاں بھی اب نک چلے جائیں تشریف لے جائیں جنت سے زمین پہ بھیجا وہ زمین پہ بھیج کے عزت آدم کو رولایا کہو نا سبحانہ وہ رولایا اس لیے تاکہ اب اس کے درجے بلند اب اس کو نیمتیں اور دوں اور برکت دوں وہ جو رولانے کا کنسپٹی پی چاہیئے تھے